ممسکر ساتھیوں میں ہوں عوینا شرما ایک بار فیٹ سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پوزیٹیب بیلڈرز میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سٹون ہاؤس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹوریزم بیجنس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور مڈ ہاؤس سٹون ہاؤس اور وڈن ہٹس بنا رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی انکم کر سکے اگر آپ بھی اس طرح کی کانسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مہتپون ہے تو آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے سٹون ہاؤس کے ایڈوانٹیج کے بارے میں ڈیس ایڈوانٹیج کے بارے میں اس کی کس طرح سے ڈیزائنگ کی جاتی ہے آرکٹیکچر کیسا ہوتا ہے اور اس کے آپ کو ایج کے بارے میں بتائیں گے لائف کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو پر بنے رہیں تو دوستو اس طرح کی کانسٹرکشن جو ہے وہ بہت پرانے سمائے سے ہو رہی ہے اس سمائے جو تھا وہ ہم سٹون میشنری میں مٹی کے موٹار کا استعمال کرتے تھے مٹی کی گھول سے ہم کیا کرتے تھے سٹون کو اپس میں جوڑتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ لائم موٹار کا ٹائم آیا سمائے آیا اور ہم کیا کرتے تھے چوننے کی سائتہ سے سٹون کو اپس میں جوڑتے تھے لیکن اب جو ہے وہ ہم سمنٹ موٹار کی ہلپ لے رہے ہیں سمنٹ موٹار کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے سٹرکچر کی ایز کو اور زیادہ بڑھا سکیں جب ہم مٹی کا استعمال کرتے تھے تب بھی اس کی ایز 100 سے 200 سار رہتی تھی اور اب ہم یہاں پر سمنٹ موٹار کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ مٹی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سمیہ سمیہ پر اس کی مینٹینیس کرنی ہوگی تو اس طرح کے کانسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس کے فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کی دیواریں ہیں وہ بہت زیادہ موٹی ہیں تکنیس ان کی بہت زیادہ ہے تو اس پر تیمپریچر کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا سردیوں میں یہ بہت زیادہ نہ ہی سرد ہوتے ہیں اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی بھی اس طرح کے سٹرکچر میں نہیں ہوتی تو اسے جو ہے وہ نیچرل وے سے بنایا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کی کوسٹ کی بات کریں دیکھیں اگر آپ کے ایریا میں پتھر آسانی سے مل جاتے ہیں سٹون جو ہے وہ آویلیبر ہیں تو آپ کے لیے اس طرح کی کانسٹرکشن جو ہے وہ بہت ہی کم کوسٹ میں ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے ایریا میں سٹون نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے سٹون آویلیبر نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ کانسٹرکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کوسٹلی ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے وہ پہلے دھیان دیں کی آپ کے ایریا میں جو ہے وہ اس طرح کے سٹون ہے یا پھر نہیں اور دوستو جو سٹون یوز کیا جاتے ہیں وہ بلکل ہی اچھی قوالیٹی کے ہیں وہ پانی کو بلکل بھی ایفزوب نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کے سٹکچر میں سیلن بلکل بھی نہیں آتی دوستو اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں اس کی لائف کی بات کریں تو پرانے جو مٹی مڈ ہاؤس تھے ان کی ایج جو تھی وہ سو سے دو سو سال ہوتی تھی آپ اس میں سیمنٹ موٹار کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اب جو اس کی ایج ہوگی وہ منیمم دو سو سال ہوگی دو سو سال تک جو ہے وہ آپ کے سٹکچر میں کبھی بھی کریکس نہیں آئیں گے اگر آپ سمائے سمائے پر اس کی مینٹنیس کرتے ہیں اور اب جو اس کی مشنری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹکشن جو ہو رہی ہے وہ آپ کی لینٹل لیول تک ہو چکی ہے اس کے اوپر لینٹل ڈالے گا تاکہ اگر آپ کی فریم جو ہے لکڑی کی فریم جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اس میں دیمک لگتی ہے تو آپ جو ہے اسے آسانی سے چینج کر سکے دوستو اب ہم بات کریں گے ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں دیکھئے اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو جو موٹائی ہے سٹون میشنری وال کی دیواروں کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایریا کور کرتی ہیں اگر ہم ایک سیم سائز کا ایریا ہے وہاں پر برک میشنری سے اس طرح کی کانسٹرکشن کرتے ہیں تو مان لیجی آپ کا جو روم کا سائز ہے وہ بارہ بائے بارہ فیٹ کا بنا اگر اسی ایریا میں سیم سائز کے ایریا میں ہم جو ہے وہ سٹون میشنری کرتے ہیں تو روم کا سائز جو ہے وہ دس بائے دس فیٹ کا ہی بنے گا کیونکہ موٹائی جو ہے وہ دیواروں کی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم سٹون میشنری کرتے ہیں سولہ سے چوبیس انچ تک جو ہے وہ ان دیواروں کے موٹائی ہو سکتی ہے اور جو آپ کی برک میشنری سے ہم دیواریں بناتے ہیں اس کی میکسیمم جو موٹائی ہے تکنے سے وہ نو انچ تک ہوتی ہے تو آپ کی جو سٹون میشنری وال ہے وہ زیادہ ایریا کور کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے کانسٹرکشن کی دیکھیں جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے سمائے بہت زیادہ لگتا ہے اس طرح کی کانسٹرکشن کرنے میں برک میشنری میں جو ہے وہ بہت کم سمائے لگتا ہے لیکن سٹون میشنری کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ پتھر کو جو ہے اس کی ڈریسنگ کرنے پڑتی ہے اسے ترہاشنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ اس پتھر کا استعمال کر پائیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی میشنری کرنے میں پہاڑی مستری جو ہے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور سکلڈ لیور کی آپ شکتہ ہو اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ دو فلور بنا سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو آپ میکسیموم دو فلور ہی بنا پائیں گے کیونکہ جو پتھر ہے ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دیوارے بھی کافی موٹی ہوتی ہیں ان کی موٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے لوڈ کافی زیادہ رہتا ہے تو آپ جو ہے وہ میکسیموم ٹو فلورز ہی بنا سکتے ہیں اسے زیادہ آپ construction نہیں کر سکتے high rise buildings نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر ہم دیواروں کے اوپر بہت زیادہ load دیں گے construction زیادہ کریں گے floor زیادہ بنائیں گے جس کی وقت سے load زیادہ آئے گا آپ کی جو ground floor کی جو دیواریں ہوں گی اور وہ کھل سکتے ہیں اس میں crack آ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو floor کی construction ہی کرنے چاہیے اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کی construction کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کی construction کرنا چاہتے ہیں تو سب سے important جو material ہے وہ ہے stone اگر آپ کے area میں جو ہے وہ stone آسانی سے نہیں ملتا تو آپ جو ہے وہ اس طرح کی construction نہ کروائیں کیونکہ وہ آپ کے لئے بہت زیادہ costly ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو پلیز ہمارے youtube چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور آپ ہمارے youtube پریوار کا حصہ بن جائیے تاکہ آپ کو سمائے پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے ابھار اور آپ کے پیار کے لئے بہت بہت دھنیاواد آپ کا دن شب ہو ہمارے youtube چینل پوزیٹیو بیلڈر کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سمائے پر ملتی رہیں دھنیاواد